دوسری جگہ اللہ رب العالم فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّةً وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا وَبِذِلْقُرُبَةً اللہ رب العالم فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّةً اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھے برطاو کرو ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ اسی طریقے سے والدین کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے رشتے داروں کے بارے میں حکم دیا جس طریقے سے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے اچھے برطاو کرنا ہے اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا ہے اور ان کی خدمت تمہارے لئے ثواب ہے ایسے ہی تمہارے لئے تمہارے جو رشتے دار ہیں چاہے وہ قریب کے رشتے دار ہوں چاہے وہ بعد کی نسبت سے ہیں چاہے وہ ماں کی نسبت سے ہیں غرض یہ کہ جو بھی رشتے دار ہیں ان رشتے داروں کے ساتھ بھی آپ کو اچھے سلوک کرنا ہے اچھے برطاو کرنا ہے ان سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا ہے اور ان سے قطع تعلقی نہیں کرنا ہے اور انہیں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچانا ہے بلکہ ہر طریقے سے جو ہے سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے چلنا ہے یہ ہے جو ہے اسلام میں صلح رحمی کا مطلب اور یہ ہے صلح رحمی کا مقام اور مرتبہ ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلح رحمی کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا درجہ ہے آئیے کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا ایوب سطلہ فی رزقہ وینسو لہ فی اسرہ فلیسل رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں بڑھوتری ہو اس کے رزق میں زیادتی ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کریں اللہ رب العالم فرماتا ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا انصاف کرنے کا ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور جو تمہارے رشتے دار ہیں انہیں دینے اور لینے کا بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے قرآن کریم کے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رشتے داروں کے بہت سارے حقوق ہیں اور رشتے داروں کو دینا اور لینا یہ جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور اسی کا نام جو ہے صلح رحمی ہے میں نے جو حدیث پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کی رزق میں جو ہے زیادتی ہو اس کی رزق میں جو ہے کشادگی ہو اور بڑھوتری ہو اور اس کے عمر میں جو ہے برکت ہو تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے کوئی آدمی اگر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں جو ہے برکت ہو اور اس کے عمر میں زیادتی ہو تو اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا وہ یہ بتایا کہ چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں سے ملتا جلتا رہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرتا رہے ان کو دیتا اور لیتا رہے ان سے ناراضگی نہ رکھے ان سے جو ہے کوئی اختلاف نہ رکھے اور ان کے گھر آنا اور جانا رکھے ان کے شادی میں ان کی خوشی میں ان کے بیاء میں شریک ہو اس طریقے سے جب یہ سارے امور کو انجام دے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی رزق میں جو ہے برکت اتا فرمائے گا اور اس کی عمر میں بھی زیادتی اتا فرمائے گا آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتے داروں سے بگاڑ کر رکھے ہیں اور ان کے یہاں آنا اور جانا بند کر رکھے ہیں ان سے بولنا چالنا اور اس طریقے سے ان سے ملنا اجلنا بالکل ختم کر رکھے ہیں اور ان کی شادی میں ان کے بیاء میں ان کی خوشی میں ان کی گمی میں شریک ہونا بھی بند کر رکھے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہے جو کچھ کام کر رہے ہیں جس کاروبار سے وہ وابستہ ہیں جس تجارت سے وہ وابستہ ہیں اور جس کام میں وہ لگے ہیں اگر وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے مال میں برکت نہیں دے رہا ہے میرے کاروبار میں برکت نہیں دے رہا ہے تو کہیں ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رشتے دار کو چھوڑ رکھا ہے اور ان سے جو ہے بغاوت کر رکھا ہے ان سے بول چال بند کر رکھا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے ان کے کاروبار میں جو ہے برکت نہیں ہو رہی ہے بہت کمار رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں دن و رات لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ شکایت ہوتی ان کی کہ اللہ رب العالمین میرے کاروبار میں برکت نہیں دے رہا ہے میرے کاروبار میں جو ہے زیادتی نہیں ہو رہی ہے کہیں یہ ریزن تو نہیں ہے کہیں یہ سبب تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی رزق کو تنگ کر رکھا ہے اور ان کی رزق کو جو ہے محدود کر دیا ہے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیسل رحیم جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے گویا کہ یہ صلح رحمی کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اچھا برطاو کرے اچھا بیوہار کرے لیکن بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے سماج کا ہمارے معاشرے کا ہمارے سوسائٹی کا کہ ہمارا جو کچھ بگاڑ ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ ہیں اپنے جو سگیں ہیں جو قریبیں ہیں سارا اختلاف اور ساری جو لڑائی ہیں سارے جو جھگڑے ہیں صرف انہی سے ہیں غیروں سے نہیں ہیں سارے اختلافات جو اپنے رشتہ داروں سے ہیں نہ ان کے یہاں آنا ہوتا ہے نہ جانا ہوتا ہے نہ ان سے بولنا ہوتا نہ ان کے یہاں اٹھنا ہوتا نہ بیٹھنا ہوتا نہ ان کو کچھ دینا ہوتا نہ لینا ہوتا غرض یہ کہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور جو اپنا پرایا ہوتا ہے جو اپنا غیر ہوتا ہے اس کو ہم اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں اور اس کی ہم دعوتیں کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنا قریبی سمجھتے ہیں اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فَلْيَسِلُ رَحِبَهُ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے پتہ یہ جلا کہ صلح رحمی یہ بہت ہی امدہ چیز ہے بہت ہی بہتر چیز ہے اور ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے